آج صبح سے ایک خبر جو ہے وہ سننے کو مل رہی تھی لیکن میں نے کہا کہ جب تک پوری طریقے سے اس کی جو ہے وہ تزدیق یا تردید نہ ہو جائے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تھوڑی سی اس کی کمپلیکسٹی زیادہ تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ بھائی ایم کیوں پاکستان کی جو ہے راوز بندی میں اور گردو نوا میں جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہتے ہیں اب جہاں تک ہمیں پتا چلا جہاں تک جو ہمارا ایک سرکل ہوتا ہے جہاں سے ہم خبریں لیتے ہیں وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب تیاریاں کر رہی ہے کہ بھائی الیکشن اب کروانے ہیں تو اب جب الیکشن کروانے ہیں تو سارے سٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ باتچیت بھی ہوگی اور کیونکہ اب عام حالات نہیں ہیں پاکستان میں جو کہ عموماً ہوتے ہیں اور انتخابات ہوتے ہیں لیکن اس صورتحال میں اب جب انتخابات ہونے ہیں تو جو معیشت کا حال ہے اس حوالے سے کراچی بھی جو ہے وہ ایک امپورٹن پوزیشن رکھتا ہے تو اس حوالے سے ایمکیوم پاکستان کراچی کی ایک اہم سیاسی جماعت اور اس نے آج ملاقات کری ہے کچھ بڑوں سے اور جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی چودہ سے پندرہ قومی اسیمبلی کی سیڈز جو ہیں وہ ایمکیوم کو ملیں گی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو سننے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تیس سے پینتیس یا پچیس سے تیس دو خبریں ہیں کہ اتنی نشستے جو ہیں وہ صوبائی اسیمبلی میں ایمکیوم کو ملیں گی ایک اور شکوا جو ایمکیوم کے بڑے ہیں اور ایمکیوم کے جو آج کل بڑے ہیں وہ وہاں سے بھی بڑے قریب ہیں اور جب یہ ان کا مرجر ہوا ہے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایمکیوم کے روابط جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور زیادہ اچھے ہو گئے ہیں اور اب ایمکیوم کو امید بھی یہی ہے کہ اور زیادہ جو ہے وہ وہاں سے آشروات ملے اور ایمکیوم اور زیادہ ایمکیوم پاکستان جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے بہتر طور پر جو ہے وہ اپنی ایکٹیوٹیز کو کراچی میں تیس کر سکے تو ایمکیوم نے جو اسٹیبلشمنٹ سے شکایت کیے وہ یہ کیے کہ بھائی ہمارا مقابلہ آج بھی بظاہر تو یہ لگتا ہے عوام کو کہ پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ ہمارا ڈائریک مقابلہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایک وقت میں لگتا تھا تحریک انصاف سے مقابلہ ہے لیکن جو نو مئی کے واقعات کے بعد جو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بلکل ہی بیک فٹ پر چلی گئی ہے تو اب ایمکیوم کا برائے راز جو ہے وہ مقابلہ نہ تو پیپلز پارٹی سے ہے نہ تو پی ٹی آئی سے ہے نہ تو جماعت اسلامی سے ہے نہ تو آفاق احمس صاحب سے تو ایمکیوم کا جو ڈائریک مقابلہ ہے وہ ہے علتا ہوزین صاحب سے تو یہی شکایت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کی گئی ہے کہ بھائی آپ اس پہ فیصلہ کر لیں اور اگر آپ فری ہینڈ دیتے ہیں یہ یہ الفاظ جو آج جو مقالمہ ہوا ہے یہ اس کا اس کا میں آپ کو مدہ بیان کر رہا ہوں اس کی سمری یہ ہے کہ ایمکیوم نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم اور فریلی کام کریں اور فریلی کیسے کام کریں وہ ہم ایسے کام کریں کہ جو مینڈیٹ ہم سے چھن گیا تھا تو وہ جو پی ڈی آئی والے لے گئے تھے ہم وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن وہاں سے جو ہے وہ ابھی جواب نہیں آیا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی بھی واپسی ہے اور نواز شریف کی واپسی کے بعد ان سے بھی کچھ ایسے وادے ہیں کہ سندھ میں ان کو بھی لائے جائے گا ایک بہتر جو ہے نشستیں ان کو بھی دی جائیں گی کیونکہ فیس سیونگ کے لیے کیونکہ پنجاب میں جو پی ڈی ایم کا حال ہوا ہے تو پنجاب سے اتنی ایزیلی جو ہے وہ سیڈ شاید نواز شریف کو ناملیں تو اس لیے نواز شریف کو جی ڈی اے کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا اس کے بعد ایک اور اہم خبر کے ایم کیوں نے کہا ہے کہ بھائی اب جب ہمیں حکومت ملتی ہے ویسے تو ایم کیوں ہمیشہ ہی حکومت میں ہوتی ہے لیکن انہوں نے کہا اس بار جب ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہمیں پاور چاہیے ہمیں پاور کیا چاہیے ہمیں پاور ایسے چاہیے کہ یہاں کے فیصلے جو ہے وہ ہم کر سکے اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ ہے کیونکہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو ہے وہ دہشتگردی کے واقعات جو ہیں وہ شروع ہو گئے پاکستان میں اس کے علاوہ بہت ساری جو قومیتیں ہیں وہ پاکستان میں جو رہتی ہیں وہ الگ الگ طریقے کی بات کرتی ہیں وہ الہدگی کی باتیں کرتی ہیں جیسے بلوچستان ہو جائے سندھ و دیش والے ہو جائیں جو لوگ ہیں جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے ان لوگوں کی طرف جو محبے وطن ہیں اور جب محبے وطن لوگوں پہ بات آتی ہے تو سوائے ایک ہی کمیونٹی ہے جس کا اڑنا بچھونا ہر چیز شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی چیز ہے وہ ہے پاکستان وہ ہے پاکستان سے محبت اور یہ پاکستان سے محبت ثابت بھی ہمیشہ اردو سپیکنگ کی لوگ کرتے ہوئے چلے آئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات پتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان سے پیار کرتی ہے کیونکہ پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے اور پاکستان کے نظریے کا تحفظ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے کہ بھائی کون کتنے پانی میں ہے تو اب جب پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دینا ہے وہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ جو کام لینا تھا لے لیا ہے اور اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گوڈ بوکس میں نہیں ہے تو اب کیا ہوگا اس کے لیے ایک ہی جماعت ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے وہ ہے ایم کیوم تو اب جب ایم کیوم آئے گی اور ایم کیوم ایسے نہیں آئے گی کیونکہ ایم کیوم کی کنڈیشن آبی بہت بری ہے کیونکہ عوام میں جو پذیر آئی ہے وہ تو صرف ایک ہی بندے کو جانتے ہیں جو کہ بانی ایم کیوم ہیں الطاف حسین اب الطاف حسین جب تک موجود ہیں اگر تو وہ بائیکارڈ کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر ایم کیوم کو سوالنا مشکل ہو جائے گا جو کہ ابھی آپ نے دیکھا بلدی آتی الیکشن میں ایم کیوم کو بائیکارڈ کرنا پڑا پسی سیکونس میں دیکھا جائے تو ایک اچھی خبر ایم کیوم کے لیے کہ بھائی وہ محنت کر رہے ہیں انہوں نے جلسے بھی سٹارٹ کر دیئے ہیں کراچی کے انتیس ٹاؤنز میں جو ہے وہ جلسے کریں گے اور اس کا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پوری کراچی میں ایک ہائپ ہو ایم کیوم پاکستان کی اور پھر سیٹس ان کو آرام سے ایزیلی مل جائیں گی تو امید کرتے ہیں کہ جو سیٹس اس بار ایم کیوم کو ملتی ہیں وہ سیٹس ایسی ملیں کہ اس سے کراچی کے لوگوں کی بہتری ہو ملک کی بہتری ہو معیشت کی بہتری ہو کیونکہ کراچی کا پہیا چلتا ہے تو ملک کا پہیا چلتا ہے اور ایک اور چیز کہ اب جو وزیرعالہ آئے گا ایم کیوم نے کہا ہے کہ بھئی وزیرعالہ جو آئے اس میں ہماری کنسلٹیشن بھی شامل ہو کیونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دہی سن سے وزیرعالہ آتا ہے اور وہ منڈیٹ کراچی کا رکھتا ہے نہیں ہے اس لیے کراچی کی عوام کو یکسہ جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایم کیوم نے بولا ہے کہ تو ہمارا بھی وزیرعالہ آ سکتا ہے 25-35 سیٹوں پر اور اگر ایسا نہ ہو اور 3-4 پارٹیوں کا آلائنز ہو جس میں جی ڈی اے ہو ایم کیوم ہو اور بھی ڈیفرنٹ پارٹیز ہو اور ان کے بعد اگر کوئی وزیرعالہ آئے تو اس میں ایم کیوم سے اس پر کنسلٹیشن بھی کی جائے تو خیر 14 سیٹیں 15 سیٹیں اس کے بعد جو خواتین کی مقصود نشستیں ملتی ہیں وہ ایک دو پھر اقلیت ملا کے گئے کوئی تعداد 17-18 پہنچ جائے گی قومی اسیملی میں اور اگر 35-35 35-35 کا فیگر ہے اور اس میں بھی اگر ہم سیٹس ملا لیں تو کوئی 40 کے کموں بے سیٹس بن جائیں گی صوبائی اسیملی میں یہ بھی سیٹس کم ہیں کیونکہ جب الطاف حزین صاحب کی ایم کیوم تھی تو ایک وقت تھا قومی اسیملی میں 25-25 سیٹیں 20 سیٹیں جو ہیں وہ کراچی سے ایم کیوم لیتی تھی ہیدر آباد سے ایم کیوم لیتی تھی میر پور خاص سے نواب شاہ سے تو اب خیر جو مل جائے جو کام کرتی تھی ہیم کیونکہ دو منسٹریز دے دو ہم خوش رہیں گے ہم ساری چیزیں آ جائیں گے جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہوگی ہمارے ووٹ کی ہم حاضر ہیں اور ایسا نہ کریں ایسا کریں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب جو ہے وہ دیکھ لیا ہے ان سارے لوگوں کو دیکھ لیا ہے اور ان ان سب نے عوام کو مایوس کیے آج جو سروے ہوا ہے عوام چاہتی ہے کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ ہی رول کرے اس ملک پہ کیونکہ عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی عوام کا مسئلہ ہے لوڈ شیٹنگ عوام کا مسئلہ ہے بے روزگاری اور کوئی بھی پولٹیکل پارٹی بشمول ایم کیوم یہ پی ڈی ایم کی تو ساری جماعتیں اگر فری ان فیر الیکشن آج پاکستان میں ہو جائے نا تو یہ جتنی جماعتیں جتنی بھی جماعتیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں موجود تھی ان کو تو ایک سیڈ بھی نہیں ملنی لیکن پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور خیر ایم کیوم پاکستان کے لیے یہ خبر تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں تو بس امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے لوگ ہیں وہ ترقی کریں پاکستان ترقی کریں اور یہ ملک جو ہے وہ صدا سلامت رہے پاکستان سندہ بات